موسیقی معزز ناظرین و سامعین آپ کی خدمت میں پیش ہے نامور مصنف اے حمید صاحب کا لکھا ہوا ایک خوفناک اور دہشت سے بھرپور نوول شمشان امید اے نوول آپ کو پسند آئے گی کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا سرد ہوا چلنے لگی تھی گہرے سیاہ بادلوں کی وجہ سے شام کے وقت ہی سنگلاخ علاقے میں رات کا اندھیرہ چھا گیا تھا نوجوان عمران اپنی موٹر سائیکل پر سوار ریلوے پھاٹا کبور کرنے کے بعد ایک کچھے راستے پر چلا جا رہا تھا جب وہ شہر سے چلا تھا تو دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور آسمان پر دور مشرقی افق پر بادل جمع ہوتے دکھائی دے رہے تھے عمران کے ڈیڈی اور ممی نے اسے مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دریافت شدہ آثار قدیمہ کو دیکھنے کا پروگرام اگلی اطوار تک ملتوی کر دے اور اگر اسے ضرور جانا ہی ہے تو موٹر سائیکل کی بجائے ریل گاڑی میں بیٹھ کر جائے لیکن ایک تو عمران کی رگوں میں جوانی کا خون گردش کر رہا تھا دوسرے وہ شروعی سے ایڈونچر پسند یعنی مہم جو طبیعت کا مالک تھا اور تیسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسے قدیم تاریخ سے اور نئے نئے دریافت ہونے والی تاریخی آثار قدیمہ کے کھنڈرات اور نوادرات سے بہت دلچسپی تھی چنانچہ جب کالج کے اپنے پروپیسر سے اسے معلوم ہوا کہ شہر سے ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر شمال مشرق کی جانب سنگلاخ علاقے میں مہنجو داروں کے زمانے کا ایک کھنڈر دریافت ہوا ہے تو عمران سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے اسی وقت وہاں جانے کا ارادہ کر لیا عمران کی کلاس پیلو اور منگیتر رخصانہ نے بھی اسے سمجھایا کہ دن ڈھل جانے کے بعد موٹسائیکل پر اتنا لمبا سفر نہیں کرنا چاہئے خاص طور پر جبکہ وہ علاقہ ویران اور غیر آباد ہے مگر عمران نہ مانا کہنے لگا رخصانہ قدیم تاریخ ہمارا سبجیکٹ ہے اس حوالے سے یہ ایک معلوماتی سفر بھی ہے اور ایڈونچر بھی ہے مجھے یقین ہے کہ مہنجو داروں اہد کا جو کھنڈر دریافت ہوا ہے اس سے ہمیں بڑی قیمتی معلومات حاصل ہوں گی میں تمام نوٹس تیار کر کے لاؤں گا رخصانہ نے کہا آسمان پر بادل جمع ہونے لگے ہیں اگر تمہیں جانا ہی ہے تو پھر ٹرین میں سوار ہو کر جاؤ جہاں یہ آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں اس کے قریب ہی ایک چھوٹا ریلوے سٹیشن ہے جہاں پیسنجر ٹرین ٹھہرتی ہے عمران نے کہہ کہا لگا کر کہا دیئر رخصانہ تم بھی ممی ڈیڈی کی طرح باتیں کرنے لگی ہو مائی ڈیئر جو ایڈونچر موٹر سائیکل میں ہے وہ ریل گاڑی میں نہیں ہے مگر تم وہاں رات کہاں گزارو گے اس ویران علاقے میں تو کسی ہوتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران بولا اس کی تم فکر نہ کرو میں نے پتہ کر لیا ہے جہاں قدیم کھنڈرہ دریافت ہوا ہے وہاں میکمہ آثار قدیمہ والوں نے اپنے خیمے لگائے ہیں میں وہیں رات بسر کرلوں گا عمران اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا اس کے والد کا شہر میں درمیانی درجہ کا بزنس تھا شہر سے باہر ایک نئی کالونی میں وہ ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتے تھے رخصانہ کے علاوہ عمران کی ممی اور ڈیڈی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنا لمبا سفر موٹر سائیکل پر تیہ کرے مگر عمران نے کسی کی نہ سنی اور چمڑے کے بیگ میں نوٹ بک ایک انگریزی نوول ایک شکاری چاکو اور بسکٹوں کے ایک پیکٹ کے علاوہ ضرورت کی دوسری چیزیں رکھنے کے بعد پانی سے بھری ہی پلاسٹکی بوتل بھی ساتھ رکھ لی اور اپنے ایڈونچرس سفر پر روانہ ہو گیا اگر اس وقت عمران کو ذرا سا بھی علم ہو جاتا کہ اس سفر میں اس کے ساتھ کیا گزرنے والی ہے تو وہ کبھی یہ سفر اختیار نہ کرتا لیکن ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے جب تک لاہور کی سڑک عمران کے ساتھ رہیں وہ پوری رفتار سے موٹسائکل چلاتا رہا لیکن جب لاہور اور لاہور شہر کی نئی کولونی کی آبادیاں بھی پیچھے رہ گئیں تو اونچے نیچے غیرہموار اچھے راستے شروع ہو گئے ان راستوں پر موٹسائکل تیز رفتاری سے نہیں چل سکتی تھی جس علاقے میں عمران کو پہنچنا تھا اس کا مقتصر سا نقشہ بنا کر عمران نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اس نقشے کے حساب سے وہ کچھ دور تک ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا پھر ایک خاص مقام پر آ کر وہ ریلوے لائن کو چھوڑ کر ایک کچھے راستے پر آ گیا یہاں آتے آتے آسمان کو سیاہ بادلوں نے پوری طرح سے ڈھانپ لیا تھا اور اندھیرہ سا ہو گیا تھا عمران نے کلائی پر بندیوی گھڑی پر وقت دیکھا شام کے چھے بجنے میں دس منٹ باقی تھے ستمبر اکتوبر کا موسم تھا دن جلدی ڈھل جاتا تھا اور چھے بجے ہی شام ہو جاتی تھی اس وقت بھی شام ہو چکی تھی اور بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرہ زیادہ گہرا ہو گیا تھا عمران کسی جگہ رکھ کر تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتا تھا اور موٹر سائیکل کو بھی آرام کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا وہ جس کچھے راستے پر جا رہا تھا اس کی دونوں جانب جھاڑیاں اور کیکر اور پھلاہی کے درخت ہی درخت تھے جو شام کے لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے اندھیرے میں جن بھوتوں کے پنجے نکل کر کچھے راستے پر جھکے ہوئے ہوں درختوں کی شاخیں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بار بار نیچے جھک رہی تھیں جیسے عمران کو اوپر اٹھا لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن عمران بغیر کسی ڈر خوف کے آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلاتا چلا جا رہا تھا موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ اس نے روشن کر رکھی تھی وہ ایک چھوٹی سی پکی سڑک پر نکل آیا سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی یہ مختلف ازلا کو جاتی زیلی سڑک تھی عمران کو کچھ فاصلے پر سڑک کی بائیں جانے گر روشنی نظر آئی اس نے اپنا رخ اس روشنی کی طرف کر لیا یہ ایک قصوے کے باہر سڑک پر واقعے ایک دو کھوکا نمہ دکانوں کی روشنی تھی ان میں ایک چائے وغیرہ کی دکان تھی عمران نے دکان کے آگے موٹر سائیکل کھڑی کر دی اور دکاندار سے کہا کیوں بھائی چائے مل جائے گی دہاتی دکاندار نے کہا مل جائے گی جناب اور آلو قیمہ اور روٹی بھی مل جائے گی آلو قیمہ اور روٹی کا سن کر عمران کی بھوک بیدار ہو گئی اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کچھ دے دو کھانے کو بھائی بات میں چائے بھی بنا دینا اس وقت تک اندھیرہ ضرور مزید گہرا ہو گیا تھا اور بادل بھی تھے مگر بارش وغیران شروع نہیں ہوئی تھی اور ہوا بھی زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی عمران اپنے سفر کا آدھا راستہ تیہ کر چکا تھا آدھا سفر رہ گیا تھا نقشہ اس کے پاس موجود تھا اسے یقین تھا کہ وہ مزید گھنٹے دیڑھ گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ جائے گا چائے کے کھوکے والے نے پوچھا بابو جی کہاں جائیں گیا عمران نے اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا وہاں تک ایک کچھا راستہ تو ضرور جاتا ہے مگر رات ہو گئی ہے اور موسم کا رخ بھی کچھ اچھا نظر نہیں آتا بہتر یہی ہے کہ آپ رات قصبے میں گزاریں اور صبح چلے جائیں عمران نے ہس کر کہا ارے بھائی میں دشوار گزار پہاڑیوں میں ٹریکنگ کرتا رہا ہوں یعنی تھیلہ کندے پر ڈال کر پیدل سفر کرتا رہا ہوں اب تو موٹر سیکل بھی میرے ساتھ ہے تم فکر نہ کرو میں بڑی جلدی جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤں گا اس کے بعد کھوکے والے نے کوئی بات نہیں کی عمران نے جلدی جلدی آلو قیمے کے ساتھ روٹی کھائی چائے پی موٹر سائیکل کی تھوڑی بہت جانچ پرتال کی پیٹرول چیک کیا اور کھوکے والے کو بل ادا کرنے کے بعد پوچھا یہ سڑک آگے روحیلان والے کی طرف نکل جاتی ہے نا جہاں آثار قدیمہ والوں نے تاریخی کھندر دریابت کیا تھا وہ جگہ روحیلان والے سے مغرب کی طرف بیس تیس میل کے فاصلے پر تھی کھوکے والے نے کہا روحیلان والے کی طرف ہی جاتی ہے مگر وہاں سے آپ کو کوئی سڑک نہیں ملے گی میں جانتا ہوں عمران نے کہا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے سڑک پر چل پڑا موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں اسے آگے پچاس گز تک سڑک نظر آ رہی تھی سڑک کی حالت شکستہ ہو رہی تھی عمران بڑی احتیاط سے اور ہلکی ربطہ کے ساتھ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس طرح عمران کو روحیلان والے تک پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا اس وقت رات کا اندھیرہ اور گہرہ اچھکا تھا اور سیاہ بادلوں میں کسی کسی وقت بجلی چمک جاتی تھی اور دور سے بادلوں کی دھیمی دھیمی گرج بھی سنائی دینے لگی تھی روحیلان والے سے آگے بھی کافی سفر باقی تھا اور یہ سارا راستہ ویران سنگلاک علاقے میں سے ہو کر گزرتا تھا لیکن عمران مطمئن تھا اپنے وطن پاکستان کے شمالی لاقاجات کی ٹریکنگ یعنی پیدل سیاہت کے دوران وہ کئی بار راتوں کو بھی اس قسم کے دشوار گزار مرلوں سے گزر چکا تھا روحیلان والا قصوے کی دو تین ٹمٹماتی روشنیاں دیکھ کر اس نے موٹر سائیکل سڑک سے اتاری اور اسے دائیں جانے پھیتوں میں ڈال دیا نقشے کے حساب سے وہ صحیح راستے پر جا رہا تھا بادلوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی نے جو چھمکنا شروع کر دیا تھا اس کی وجہ سے عمران کو ایک تشویش ضرور ہو رہی تھی کہ اگر بارش شروع ہو گئی تو اس کے لیے سفر جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا یہ سوچ کر اس نے موٹر سائیکل کی ربطار کو تھوڑا سا تیز کر دیا تھا مگر کھیتوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ غیر ہموار تھا اور کہیں کہیں چھوٹے بڑے گڑے بھی آ جاتے تھے جس کی وجہ سے اسے بار بار ربطار ہلکی کرنی پڑتی تھی روحیلا والے قصوے سے وہ کافی آگے نکل چکا تھا ہوا بھی کچھ تیز ہو گئی تھی اور ہوا میں تھنڈک بھی آ گئی تھی لگتا تھا کہ پیچھے کہیں بارش ہو رہی ہے عمران کو دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ وہ صحیح سمت ہی کو جا رہا ہے یا نہیں مگر اس کے دائیں بائیں گھپ پندیرہ تھا اس لمحے پہلی بار عمران کو محسوس ہوا کہ اسے رخصانہ اور گھر والوں کی بات مان لینی چاہیے تھی اور ٹرین میں ہی سفر کرنا چاہیے تھا مگر اب وہ واپس نہیں جا سکتا تھا اور وہ واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا وہ ایک باہمت اور مہم جون اوجوان تھا نقشے اور عمران کی معلومات کے مطابق قصوہ روحیلا والے سے دس پندرہ میل آگے ایک بہت بڑے کھال کا پل آتا تھا عمران کو اسی پل کو پار کر کے بائیں طرف منا تھا اور اس کچھے راستے پر آ جانا تھا جو اس مقام تک جاتا تھا جہاں آسائر قدیمہ کی کھدائی ہو رہی تھی اور جو عمران کی منزل تھی وہ قصوے سے آگے نکلایا تھا موٹر سائیکل کی بتی کی روشنی میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید اسے بڑے کھال کا پل نظر آ جائے مگر ابھی تک کوئی پل وغیرہ نظر نہیں آیا تھا کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سنگلاخ علاقہ شروع ہو گیا یہاں عمران کے لئے اپنی سمت کو سیدھا رکھنا مشکل ہو گیا وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ موٹر سائیکل جس رخ پر جا رہی ہے اسی رخ پر رہے لیکن اونچی نیچی سنگلاخ زمین پر موٹر سائیکل اچھل اچھل کر کبھی دائیں ہو جاتی تھی اور کبھی بائیں طرف مڑ جاتی تھی عمران نے اس کی ربطار اور کم کر دی تھی اس خیال سے بھی اس نے ربطار کم کر دی تھی کہ اس کا موٹر سائیکل پر پورا کنٹرول رہے مگر چاروں طرف گھپ اندیرے کی وجہ سے عمران کو ایسا لگنے لگا تھا کہ اس کا رخ سیدھا نہیں رہا اگر آسمان پر ستارے نکلے ہوتے تو وہ ان سے راہنمائی حاصل کر سکتا تھا لیکن ستارے گہرے بادلوں میں چھپے ہوئے تھے جب اسی طرح کافی وقت گزر گیا اور بڑے خال کا پل نہ آیا تو عمران کو فکر لاحق ہوئی اس نے موٹر سائیکل روک دی اور دائیں بائیں اندھیرے میں جتنا گھور گھور کر دیکھ سکتا تھا دیکھنے لگا وہاں کئی کئی درخت ہوگے ہوئے تھے جنگلی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی اس نے سوچا کہ اسے ذرا دائیں جانب ہو کر چلنا چاہیے ہو سکتا ہے پل اسی طرف ہو یہ خیال کہ یہاں سے دائیں جانب ہو جاؤ عمران کے مقدر نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا کیونکہ یہی سے اس کی زندگی کی سب سے ہولناک مسئیبت کی ابصدا ہونے والی تھی عمران نے موٹر سائیکل کو کھڑے کھڑے ذرا سا دائیں جانب مور دیا اسے اسٹارٹ کیا اور چل پڑا دور دور تاریخی میں اسے انچے نیچے ٹیلوں کے دھندلے خاکے ابرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اسے یقین تھا کہ جہاں آثار قدیمہ کی کھدائی ہو رہی ہے وہ جگہ ان ٹیلوں کے درمیان ہی واقع ہے محکمہ آثار قدیمہ والوں نے بھی اسے یہی بتایا تھا کہ جہاں سنگلاخ ٹیلے ہیں ان کے قریب ہی آثار قدیمہ کے کھندر دریات ہوئے ہیں عمران کا موٹر سائیکل پتھروں اور چھوٹے چھوٹے گڑوں میں سے گزرتا ان ٹیلوں کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا علاقے کی ویرانی بڑھ رہی تھی اور تاریکی اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی ایک جگہ آ کر عمران نے موٹر سیکل روک کر انجن بند کر دیا انجن کے بند ہوتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا کہ فضاء میں ایک عجیب خوف تاریک کر دینے والا سنناٹا چھایا ہوا بادلوں میں رہ رہ کر بجلی اسی طرح چمک رہی تھی مگر اس کی چمک ابھی کافی دھیمی تھی اچانک عمران کی ناک پر تھنڈے پانی کی بوند گری اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا ایک اور بوند اس کے چہرے پر پڑی اس کا مطلب تھا کہ بارش آ رہی تھی عمران نے فوراں موٹر سیکل سٹارٹ کی اور کافی تیز سپیڈ سے پہاڑی ٹیلوں کی طرف روانہ ہو گیا وہ بار بار اچھل رہا تھا اسے ہچکولے لگ رہے تھے مگر اس نے سپیڈ کم نہ کی بارش آنے سے پہلے پہلے وہ اگر اپنی منزل پر نہیں تو کم از کم کسی ایسی جگہ ضرور پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں اگر بارش آ جائے تو پناہ لے سکے سرد ہوا تیز ہو گئی بجلی چمکنے اور کڑکنے لگی پھر ایک دم سے بارش شروع ہو گئی عمران نے موٹر سائیکل کی ربطار تیز کر دی اور اندہ دھن سامنے کی طرف اسے دوڑانے لگا بارش اتنی تیز تھی کہ وہ شرابو ہو گیا موٹر سائیکل کی بتی کی روشنی میں سوائے گرتی بارش کے اسے کچھ دکائی نہیں دے رہا تھا ایک بار بجلی کڑکی تو اس کی روشنی میں اسے کچھ فاصلے پر ایک عمارت دکھائی دی اس نے اس عمارت کی طرف موٹر سائیکل کا رخ کر دیا وہ دیوانہ وار موٹر سائیکل فل سپیڈ پر چلاتا زبردست ہچکولے کھاتا اس عمارت تک پہنچ گیا بادلوں کی گرچ اور بجلی کی چمک اور تیز بارش میں اس نے دیکھا کہ کوئی خستہال بوسیدہ سی عمارت ہے جس کا دروازہ بند ہے اور ایک طرف کو جھکا ہوا ہے عمارت کوئی تاریخی کھنڈر معلوم ہوتی تھی دروازے کے اوپر ایک پرانا چھجا تھا رہ رہ کر کڑکتی اور چمکتی بجلی کی چمک میں اس نے دیکھا کہ دروازے کا چھجا ایک طرف سے ٹوٹ کر گر چکا ہے عمران نے جلدی سے موٹر سائیکل بند کر کے چھجے کے نیچے ایک طرف کھڑی کی اور خود بھی چھجے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے کندے سے چمرے کا تھیلہ اتار کر نیچے رکھا جیب سے رومال نکال کر چہرہ ساف کیا اس کی جیکٹ اور پتلون بارش میں شرابور ہو چکی تھی بادل گرج رہے تھے بجلی یوں کڑک کڑک کر کوند رہی تھی جیسے ابھی اس عمارت پر گر کر اسے بھسم کر ڈالے گی بجلی کی چمک عمارت کے دروازے پر پڑی تو عمران نے دیکھا کہ لکڑی کے بھاری قلعہ نمہ دروازے کا کنڈا غائب تھا سرد ہوا تیز ہو گئی تھی اور بارش کی بوچھاڑیں اس پر پڑ رہی تھی موٹر سائیکل عمران نے ایک طرف سائیڈ میں کر کے کھڑی کر دی تھی اس نے دروازے کو اندر کو دھکیلا ایک درہ دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ دروازے کا ایک پٹ کھل گیا عمران جلدی سے اندر داخل ہو گیا اندر کھپ اندھیرہ تھا آدھے کھلے دروازے میں سے سرد ہوا کے شوریدہ سر جھونکے اور بارش کی بوچھاڑ اندر آ رہی تھی عمران نے دروازہ بند کر دیا اس نے چمڑے کے تھیلے میں سے ماچس اور مومبتی نکال کر مومبتی روشن کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کر دیکھا یہ ایک خستحال کوٹھڑی نمہ چھوٹا کمرہ تھا جس کی چھت پر جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے بند فضاء میں عجیب ناغوار سی نم آلود بھو پھیلی ہوئی تھی عمران مومبتی لیے سامنے والی دیوار کی طرف آ گیا سامنے والی دیوار میں ایک آتشدان تھا جس کی دیواریں سیاہ پڑ چکی تھی اور اس میں بھی مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے لگتا تھا کہ یہ کوٹھڑی نمہ کمرہ کئی سالوں سے ویران پڑا ہے آتشدان کے اوپر بنے ہوئے کارنسی پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی عمران نے ایک جگہ سے گرد ہٹا کر وہاں موبتی لگا دی اور اس کی روشنی میں ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا ایک طرف دیوار کے ساتھ تخت پوش بچھا ہوا تھا تخت پوش پر بھی مٹی کی تہہ چڑی ہوئی تھی عمران نے رومال سے تخت پوش کی تھوڑی بہت مٹی ساف کی اور بیٹھ گیا فرش مٹی کا تھا اور گردالود تھا تخت پوش آتشدان کے پہلو میں دیوار کے ساتھ لگا تھا عمران نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھیلے میں سے انگریزی کا ناویل نکالا اور موبتی کی روشنی میں اسے پڑھنے لگا باہر بارش کا طوفان تھم گیا تھا مگر تیز ہوا کے جھکڑ اسی طرح چل رہے تھے اور ان کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بہت سی عورتیں کسی لاش کے پاس بیٹھی بین کر رہی ہوں بجلی بھی رہ رہ کر چمک رہی تھی کوٹلی کے دروازے والی دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا محرابدار روشندان بنا ہوا تھا جس پر سلاخیں لگی ہوئی تھی باہر بجلی چمکتی تو اس کی روشنی میں یہ سلاخیں ایک لمحے کے لیے نظر آ جاتی عمران کو طوفانی رات گزارنے کے لیے ایک محفوظ چھکانہ مل گیا تھا اس نے یہی فیصلہ کیا کہ رات وہاں گزار کر صبح ہوتے ہی اپنی منزل یعنی اس طرف چل دے گا جہاں محکمہ آزار قدیمہ والے خدائی کر رہے تھے بادلوں کی گرج بھی بہت دیمی پڑ گئی تھی مگر باہر بارش ہو رہی تھی بارش کی آواز اندر سنائی دے رہی تھی پڑھتے پڑھتے عمران کو اونگ آ گئی کتاب اپنے آپ اس کے ہاتھ سے گر پڑی مگر اسے خبر نہ ہوئی اس کا صرف سینے پر جھکا ہوا تھا وہ پوری طرح سو نہیں رہا تھا یہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت تھی اچانک عمران نے چونک کر آنکے کھول دی اسے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے ہلایا تھا کوٹھڑی میں مومبتی کی پرسرار دھندلی روشنی پہلی ہوئی تھی عمران نے نیند سے بری ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اسے کوئی انسان نظر نہ آیا اس نے یہی سمجھا کہ اونگنے کی حالت میں اسے ایسا محسوس ہوا ہے ویسے بھی عمران ایک دلیل اور اللہ پر ایمان رکھنے والا نوجوان تھا اور اس قسم کے توہمات پر اس کا بالکل یقین نہیں تھا اس کا عقیدہ تھا کہ اول تو کوئی بدروہ ہوتی نہیں اور اگر اتفاق سے بدروہیں یا کالا جادو ٹونا ہوتا بھی ہے تو خدا پر ایمان رکھنے والے سچے مسلمان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور پابند سوم و سلات مسلمان کے تو بدروہیں قریب بھی نہیں پھٹکتی عمران کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اگر دنیا میں کالا جادو یا بدروہوں کا وجود واقعی ہے تو وہ بدپرست کافروں کی بدروہیں ہوتی ہیں اور صرف اس شخص پر ان کا برا اثر ہوتا ہے جس کا ایمان متزلزل ہو گیا ہو جو شرک کرتا ہو اور جو اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کی راہ پر چلنے لگا ہو عمران کو نیند آ رہی تھی وہیں تخت پوش پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی وہ ابھی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے عمران جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا کہ یہ آواز کیسی تھی روشندان میں سے بجلی کی چمک اندر آ رہی تھی ہوا کا ہلکا ہلکا شور اور بارش کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی وہی آواز ایک بار پھر آئی کوئی دروازے پر تھک تھک کر رہا تھا عمران کو خیال آیا کہ شاید یہ بھی کوئی بھٹکا ہوا مسافر ہے اور بارش سے بچنے کے لیے اندر آنا چاہتا ہے ووٹ کر کھوٹڑی کے دروازے کے پاس آ گیا اس نے پوچھا کون ہے باہر سے کوئی جواب نہ آیا عمران نے دوسری بار پوچھا کون ہے پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا عمران نے اسے بھی اپنا وہم ہی سمجھا اور واپس مڑا تو پھر تھک تھک کی آواز سنائی دی عمران نے دروازے کا پرانا کنڈا اتار کر دروازے کے ایک پٹ کو کھول کر باہر دیکھا باہر تیز ہواوں کے شور اور بارش کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا عمران نے بلند آواز سے کہا کون ہے جواب میں صرف بارش اور ہواوں کا شور تھا باہر کوئی بھی نہیں تھا عمران نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور واپس تخت پوچھ پر آ کر لیٹنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر وہی دروازے پر دستک دینے کی آواز سنائی دی اب اس نے غور سے سنا تو یہ آواز کوٹڑی کے ایک کونے کی طرف سے آ رہی تھی جہاں ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا روشندان میں سے ہوا کا تیز چھوکا آیا اور موبتی کی لوگ پھڑ پڑانے لگی عمران کی نگاہیں کوٹڑی کے کونے والے دروازے پر جمعی تھی اور وہ ہماتنگوشت تھا اسے یقین تھا کہ اب جو آواز آئی تھی وہ اسی دروازے پر دستک دینے کی آواز تھی مگر سوال یہ تھا کہ یہ دروازہ تو کسی دوسری بند کوٹڑی کا دروازہ تھا اس کے اندر کون تھا جو دستک دے رہا تھا وہی ٹھک ٹھک کی آواز پھر سنائی دی اس کے ساتھ ہی کارنس پر رکھی ہوئی موبتی کی لوگ ایک بار پھر پڑ پڑانے لگی روشندان میں سے بجلی کی ہلکی ہلکی چمک اندر آ رہی تھی ایک لمحے کے لیے عمران کو خیال آیا کہ کہیں یہاں کوئی بھوت پرید تو نہیں رہتا اچانک دروازے پر پھر کسی نے دستک دی عمران کے کان کھڑے ہو گئے اسے کسی عورت کی آواز بھی سنائی دی آواز بڑی دھیمی تھی جیسے کسی بند صندوق میں سے آ رہی ہو عمران کے جسم میں خوف کی سرد لہر سی دوڑ گئی وہ اپنی جگہ پر بدھ بنا بیٹھا آواز سنتا رہا عورت کی آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے آ رہی تھی وہ کچھ کہہ رہی تھی یہ آواز کونے والی کوٹھڑی سے ہی آ رہی تھی اگرچہ عمران نے دور دراز کے ویران اور غیر آباد علاقوں کی سیاحت کے دوران کئی لوگوں کی زبانی سنا تھا کہ پرانے کھنڈروں اور ویران ہویلیوں میں بھوت پریت بسیرہ کر لیتے ہیں لیکن نہ تو کبھی اس کا کسی بھوت پریت سے واسطہ پڑا تھا اور نہ ہی کبھی وہ بھوت پریت کے تصور سے خوفزدہ ہوا تھا لیکن اس تاریخ توفانی رات میں آدھی رات کے وقت ایک ویران کھنڈر میں ایک بند کٹھڑی میں سے کسی عورت کی گھٹی گھٹی آواز سن کر تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا شاید یہ انسانی فطرت کا تقاضی تھا مگر امران نے بہت جلد اپنے خوف پر کابو پا لیا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوٹھڑی میں واقعی کوئی عورت قید ہو وہ تخت پوش سے اٹھ کر کونے میں کوٹھڑی کے پاس آ گیا اس نے دیکھا کہ کوٹھڑی کا دروازہ پرانے زمانے کا بڑا مضبوط دروازہ تھا اور باہر سے اس کو لوہے کے ایک راڈ سے بند کیا گیا تھا کارنس پر جلتی موبتی کی روشنی دروازے پر پڑ رہی تھی دروازے پر بھی مکڑیوں نے جالا بن رکھا تھا اور لگتا تھا کہ برسوں سے اسے کسی نے نہیں کھولا اندر سے عورت کی مدھم آواز پھر سنائی دی وہ کہہ رہی تھی دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ میں اکیلی ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے امران نے پوچھنا چاہا کہ تم کون ہو تمہیں کس نے بند کیا ہے مگر اس کا حلق خوشک ہو رہا تھا وہ بول نہ سکا عورت کی آواز ایک بار پھر سنائی دی دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ میں اکیلی ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے امران نے بڑی حمد کر کے پوچھا تم کون ہو عورت کی آواز آئی میرے پاس آؤ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی مجھے سردی لگ رہی ہے میں اکیلی ہوں امران کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی چڑیل قسم کی آسیوی مخلوق ہے اور اس کھنڈر میں رہتی ہے اور کسی نے اسے اس کوٹھڑی میں اپنے عمل سے بند کر رکھا ہے وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور دبے دبے قدم اٹھاتا تخت پوش پارا کر بیٹھ گیا پہلے تو اس نے سوچا کہ اسے اس بھوت ہویلی سے نکل جانا چاہیے وہ خامخہ کسی مسئیبت میں نہ پھنک جائے پھر سوچا کہ اس توفانی اندھیری رات میں وہ کہاں جائے گا اگر یہ عورت سچ مچ کوئی چڑیل ہی ہے تو وہ کوٹھڑی میں بند ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کوٹھڑی سے باہر نہیں نکل سکتی اس لیے تھوڑی سی رات جو باقی رہ گئی ہے کسی نہ کسی طرح اسی کھنڈر میں گزار دینی چاہیے دن کی تھوڑی سی روشنی ہوتے ہی وہ وہاں سے نکل جائے گا عمران کی نیند غائب ہو چکی تھی وہ تخت پوش پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا اس کی آنکھیں اور کان بند کوٹھڑی کی طرف لگے ہوئے تھے جس کے اندر سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد عورت کی دبی دبی آواز سنائی دے جاتی تھی دروازہ کھولو میرے پاس آؤ میں اکیلی ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے عمران نے کلمہ پاک پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری اور تخت پوش پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا باہر سے بارش کی آواز اب مدھم پڑ گئی تھی مگر روشندان میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بجلی کی چمک دکھائی دے جاتی تھی کچھ دیر کے بعد بند کوٹھڑی میں سے عورت کی آواز آنی بند ہو گئی اور کوٹھڑی میں ایک عجیب دہشتناپ قسم کی خاموشی چھا رہی اس خاموشی میں صرف بار سے بارش کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی عمران نے مومبتی کی روشنی میں گھڑی پر نگاہ ڈالی رات کے ڈھائی بچ چکے تھے عمران نے سوچا کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہے اس کے بعد اوپ ہٹنے لگے گی رات کا اندیرہ چھٹنا شروع ہو جائے گا اور وہ وہاں سے نکل جائے گا کافی وقت گزر گیا بند کوٹھڑی میں سے اب عورت کی دبیہوی آواز نہیں آ رہی تھی عمران نے یہی سمجھا کہ اگر کوٹھڑی میں واقعی کو یاسیبی مخلوق قید ہے تو وہ اس سے مایوس ہو گئی ہے اور دوبارہ آواز نہیں دی عمران نے آنکھیں بند کر لی مگر نیند اس کی آنکھوں سے بلکل غائب ہو چکی تھی اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا ہے اسے باقیدہ کسی کے لباس کی سرطراہٹ سنائی دی تھی اس نے جلدی سے آنکھیں کول دی وہاں کوئی نہیں تھا کوٹھڑی پہلے کی طرح خالی پڑی تھی باہر سے بارش کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی روشندان میں سے بجلی کی چمک دکھائی دے رہی تھی جو اب مدھم پڑ چکی تھی عمران نے کونے والی بند کوٹھڑی کی طرف دیکھا کوٹھڑی کے راد والا بند بوسیدہ دروازہ موبتی کی روشنی میں دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا ایک ایسا سکوت تاری تھا جیسے مدتوں سے اس کوٹھڑی میں کبھی کسی نے آواز نہ نکالی ہو عمران کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ اب تک اس آسے بھی کھندر سے باگ گیا ہوتا لیکن ایک تو عمران ضعیف وال اعتقاد نہیں تھا وہ بھوت پریت کا قائل نہیں تھا دوسرے وہ ایک جرتمند ایڈونچرس نوجوان تھا اس لیے وہی بیٹھا صبح کی پہلی روشنی کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا پندرہ بیس منٹ خاموشی سے گزر گئے نہ بند کوٹھڑی میں سے کسی عورت کی آواز آئی اور نہ اسے دوبارہ کسی کے لباس کی سرسراہت ہی سنائی دی اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس کے توہمات کی شوکدہ بازی تھی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوٹھڑی سے کسی عورت کی آواز آئی تھی اور نہ اس کے قریب سے کوئی گزرا ہے اس قسم کے پرسرار آسے بھی ماحول میں انسان کی قوت واہمہ ایسی شوکدہ بازی دکھا دیا کرتی ہے یہ ایک قدرتی بات ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی پر نگاہ ڈال دیتا تھا رات ڈھلنے لگی تھی رات کے تین بچ چکے تھے عمران نے تھیلے میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا اور بوتل تھیلے میں ڈال کر دیوار سے ٹیک لگا لی وہ ساڑھے تین بجے کے قریب وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت تک رات کی تاریخی سہر کے ابتدائی اجالے میں چھٹنا شروع ہو جاتی ہے اس نے انگریزی کا نوول اپنے چمڑے کے تھیلے میں رکھ کر تھیلے کا زپ بند کر دیا باہر سے بارش کی ہلکی ہلکی آواز بند ہو چکی تھی اور ترپ ترپ کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے درختوں پر بارش کا رکا ہوا پانی قطرہ قطرہ کر کے ٹپک رہا ہو بیٹھے بیٹھے عمران کو ایسے لگا جیسے اس کے کندوں پر کوئی آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا ہے وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس نے ہاتھوں سے اپنے کندوں کو دبایا اب اسے کوئی دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک سرد لہر بار بار اس کے جسم کو چھو رہی تھی اسے سردی لگنے لگی وہ تخت پوش سے اتر آیا اس خیال سے کہ ٹہلنے سے سردی کا حساس کم ہو جائے گا اس نے قدم اٹھایا تو اسے اپنا پاؤں بھاری بھاری لگا اس نے دوسرا پاؤں اٹھانا چاہا تو وہ کوشش کے باوجود دوسرے پاؤں کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا جیسے زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا تھا عمران یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کہیں اس پر فالج کا حملہ تو نہیں ہوا اس کے ساتھ ہی اسے کندوں پر دباؤ محسوس ہوا وہ جلدی سے وہیں بیٹھ گیا جیسے ہی وہ بیٹھا کسی پرسرار قوت نے بازوں سے پکڑ کر اٹھا دیا اسے پیچھے سے ہلکا سا دھکا لگا اور وہ اپنے آپ کونے والی کوٹھڑی کی طرف بڑھنے لگا اس کے پاؤں بوجھل ضرور تھے مگر کوئی طاقت اسے کوٹھڑی کی طرف کھینچے لیا جا رہی تھی عمران نے دو تین بار رکنے اور واپس پلٹنے کی کوشش کی کوئی اسے کونے والی بند کوٹھڑی کی طرف لیے جا رہا تھا کوٹھڑی کے دروازے کے پاس آتے ہی وہ اپنے آپ روک گیا اسی لمحے کوٹھڑی کے اندر سے عورت کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی دروازہ کھول دو میرے پاس آؤ میں اکیلی ہوں ڈرو نہیں مجھے سردی لگ رہی ہے عمران نے اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھا اور اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور تخت پوش کی طرف دوڑا اس کے جسم پر پڑا ہوا آسیبی چڑیل کا بوجھ ختم ہو چکا تھا اور کلمہ پاپ کے ورد نے اسے منوس آسیب کے اثر سے پاپ کر دیا تھا عمران نے جلدی سے تھیلہ اٹھا کر کندے پر ڈالا اور دروازہ کھول کر کوٹھڑی سے باہر نکلایا باہر اب بارش نہیں ہو رہی تھی درختوں کی شاخوں پر سے پانی کے قطرے گرنے کی ترپ ترپ کی آواز آ رہی تھی ابھی رات کا اندھیرہ تھا عمران لپک کر اپنی موٹر سائیکل کے پاس آیا موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اس کی بتی روشن کی اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر موٹر سائیکل ڈال دی رات کی بارش کی وجہ سے کچھے راستے میں جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا تھا عمران موٹر سائیکل کو پوری ربطار سے پانی کے چھینٹے اڑاتا دوڑاتا لیا جا رہا تھا اس نے آثار قدیمہ کی خدائی والی جگہ پر جانے کا ارادہ ترپ کر لیا تھا اور اب واپس اپنے گھر جانا چاہتا تھا موٹر سائیکل کو توفانی ربطار سے چلا تھا درختوں سے باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ بادلوں میں سے سہر کا ہلکا ہلکا نور جھلکنے لگا تھا اور ارد گرد سنگلاق علاقے میں درختوں کے خاکے اور دور دور پہاڑی ٹیلوں کے دھندلے نقوش ابرنے لگے تھے آہستہ آہستہ صبح کازب کا اجالہ پھیل رہا تھا موسیقی موسیقی